نوشکار ایکوکلچر گروہ میں آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر ہار دیکھ سواگت ہے آج کا ٹاپک ہے ایشین سی بیس فنگر لنگز یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آپ وائلڈ سے فنگر لنگ لیں گے یا کسی سٹینڈرڈ ہیچری سے یہ ویڈیو دیکھیں یہ سٹینڈرڈ ہیچری سے لیے گئے بچے ہیں کتنے اچھی طرح سے پیلٹ آئیس فیڈ کھا رہے ہیں آر ایس کا کلچر ہے تو اس کے لیے وین ٹو پیلٹ آئیس فیڈ والے بچے ہی چاہیے تاکہ آپ کلچر کو اچھی طرح سے کر سکیں سو ہیئر وی گو ٹو آور فرس سلائیڈ اور شروعات کرتے ہیں فنگر لنگز کے بارے میں جانتے ہیں آر ایس میں ایشین سی بیس کو کھانا کھلانا انوکھی چنوٹیاں پیش کرتا ہے خاص کر تب جب وائلڈ سے پکڑے گئے فنگر لنگز کی طلنا ہیچری سے لائے گئے اور اچھت روپ سے گولی یکتھ فیڈ کھانے کی عادت لگائے گئے فنگر لنگز سے کی جاتی ہے وائلڈ سے پکڑے ہوئے فنگر لنگز ہمیشہ گولی یکتھ بھوجن کے انکول ہونے کے لیے بہت شنگھرش کرتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹی مچھلی کرسٹیشینز اور انسیکٹس جیسے پراکرتک وستووں کے شکار کے عادی ہوتے ہیں وہ کرتم آہار سویکار کرنے میں اچھ استر کی انکشہ یا انکار پردرشت کرتے ہیں جس سے خراب وکاس اور پوشن سمبندی کمی ہوتی ہے ان میں جیویت پرے کا شکار کرنے کی تیور پرورتی ہوتی ہے جس کے کارن وہ آرے سٹینک میں اپنے ساتھیوں کے پرتی بہت آکرامک ویوہار کرتے ہیں اور یہاں تک کی کینیبلیزم بھی کرتے ہیں یہ ویوہار بھوجن کی دنچریا کو بادہت کر سکتا ہے اور سمگر اس پادن چھمتا کو اچھی طرح سے پرہاویت کر دیتا ہے وہ اپنے پراکرتک واتاورن سے پرابت روک جن کو یا پرجیویوں کو بھی لا سکتے ہیں جو آرے س میں پیش کیے جانے پر پوری آبادی کے لیے سواست جوکم پیدا کر سکتے ہیں روک کا پرکوپ ہو سکتا ہے جس سے مردیدھر ہوگی اچھی خاصی اور اپچار لاغت میں وردی ہو سکتی ہے وی آرے سواستاورن میں پکڑنے پریوہن اور انکولن کے دوران تناؤ کا انبھاو کر سکتے ہیں تناؤ پرترکشہ پرنالی کو دبا سکتا ہے جس سے وہ بیماری کے پرتی ادھک سمویدنشیل ہو سکتے ہیں اور ان میں جو ریزیلینس ہے یعنی کہ روک سے لڑنے کی اوورال چھمتا ہے اس میں اچھی خاصی کمی آسکتا ہے ہیچری سے پرابت فنگر لنگ ایک گیات آنوانشک پول سے ہوتے ہیں ان میں چپ لگی رہتی جس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ کون سے میل فی میل کو بریڈنگ کرائے جائے تاکہ بیسٹ ریزلٹ آئے کیونکہ ان کے بروڈ سٹاک کے بیچ میں کوئی انتہ پرجنن نہیں ہوتا جس سے ریسیسیف گھڑ پرگٹ نہیں ہونے پاتے جس سے بہت اچھی وکاس در روک جنک مکت اور روگوں کے پرتی اچھا پرتیرودھک شکتی سنشت ہوتی ہے ہیچری میں کیا کیا پرکریائیں کرنی پڑتی ہیں سب سے پہلا ہے بروڈ سٹاک کا چین یہ پرکریہ بروڈ سٹاک کے ساودھانی پوروک چین سے شروع ہوتی ہے جو پریپک ہومچلی ہوتی ہے جسے ان کے وانچنی گھن یا وکاس در روک پرتیرودھک شمتہ سمگر سواست کے لیے چنا جاتا ہے اور سنتان میں وہی گھن سنشت کیا جاتا ہے تو اس لیے بروڈ سٹاک کا پروندھن بہت امپورٹنٹ ہے سپاننگ اور انڈے کا انکیویشن ایک بار پریپک کو بروڈ سٹاک کا چین کیا جاتا ہے تو انہیں پراکرتک روپ سے یا ہارمون اتیجنا کے مادہم سے انڈے دینے کے لیے پریڈت کیا جاتا ہے نشیچت انڈوں کو اکتر کیا جاتا ہے اور نیانتریت پرستیتیوں میں تب تک انہیں سیا جاتا ہے جب تک کہ وہ لاروہ نہ بن جائے پھر آتا ہے لاروہ پالن انڈوں سے نکلنے پر لاروہ پہت نازک ہوتے ہیں اور انہیں وشیش دیکھ بھال کی آوشکتہ ہوتی ہے انہیں عام طور پر تاپمان سیلینٹی اور آکسیجن اسطر جیسے نیانتریت جل ماپ دنڈوں کے ساتھ لاروہ پالن ٹینک میں پالا جاتا ہے اس چرن کے دوران ان کے پوشن سمبندی آوشکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے روٹی فرس اور آرٹیمیا جیسے لاروہ فیٹ پردھان کیے جاتے ہیں ایشین سی بیس کے لاروہ عام طور پر جیویت چارہ کھاتے ہیں جو پوشکتاؤں سے بھرپور ہوتے ہیں اور لاروہ کے بھوک کے لیے وہ کافی چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو لاروہ چرن کے دوران اپیوک کیے جانے والے دو سامان پرکار کے جیویت فیڈ ہے روٹی فرس اور آرٹیمیا روٹی فرس سوکس جلی جیو ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹے آکار اور اچھ پوشن مولی کے لیے لاروہ مچھلی کے لیے اتکرسٹ پرارمبک بھوجن شوٹ کے روپ میں کام کرتے ہیں اس میں آوشک فیٹی ایسیڈز پروٹین ویٹائمین یہ سب بھرے رہتے ہیں جو مچھلی کے لاروہ کے شروعاتی وکاس کے لیے بہت مہت تپون ہیں روٹی فرس کو اکثر ہیچری سویدہ کے بھیتر ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹینکس میں بڑی ماترہ میں کلچر کیا جاتا ہے اور سی بیس لاروہ کو کھلانے کے لیے ان کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے دوسرا آرٹیمیا جنہیں برائن شرمز کہتے ہیں یا سی منکیز کہتے ہیں انہیں ایشیای سمدری باز جو ہے ان کے لاروہ کے لیے ایک پرمک جیوید بھوجن کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ چھوٹے کرسٹیشن پروٹین اور آوشک تطو سے بھرپور ہوتے ہیں اور انہیں لاروہ وکاس کے شروعاتی چرونوں میں دوران ایک آدرش بھوجن سوٹر کے روپ میں دیا جاتا ہے تو روٹیفرس اور آرٹیمیا دونوں ہی اپنی پوشن سنرچنا اور چھوٹے آکار کے کارن یہ ایشیای سی باز کے لاروہ کے لیے بہت ہی زیادہ اپیوگد اور پسندیدہ بھوجن ہے اب آتا ہے ویننگ آنٹو مینیو فیکچرڈ فیڈ یعنی کرتیم آہار پر لے کے آنا کیونکہ ابھی تک تو وہ جیوید بھوجن کھا رہے تھے تو جیسے جیسے لاروہ بڑھتا ہے وہ جیوید شکار کے آہار سے کرتیم آہار کی اور پرورتت ہو کر جو اینائلز میں پرورتت ہو جاتے ہیں یہ پرکریا جسے ویننگ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے وکاس اور آستیت کے لیے بہت مہتپون ہے پرارمب میں سی باز کو گولی یکت فیڈ سویکار کرنے کے لیے اور اسے پرچساہیت کرنے کے لیے جیوید فیڈ کے ساتھ ساتھ باریک پیسا ہوا پاودر یکت فیڈ بھی پیش کیا جاتا ہے اس طرح سے ان کو کھلایا جاتا ہے تو اس میں یہ دھیرے دھیرے کھا کر کے بڑے ہو جاتے ہیں پھر پانچوہ ہے گولی یکت فیڈ میں کرمک پریورتن سمیں کے ساتھ جیوید فیڈ پر نربھرتہ کم کرتے ہوئے گولی یکت فیڈ کا انپاد بڑھایا جاتا ہے یہ کرمک پریورتن سی باز کو نئے آہار میں سمایوجت ہونے میں مدد کرتا ہے اور یہ سنشت کرتا ہے کہ انہیں وکاس کے لیے پریابت پوشن ملے پرتیک وکاس آتمک چرن میں ایشیای سی باز کی وششت پوشن سمبندی آوشکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے ان پیلٹائز فیڈ کو تیار کیا جاتا ہے یہ سکریٹنگ نام کی ایک کمپنی ہے جس کا فش کا سٹارٹر ہے جو خاص طور سے چھوٹے بچوں کے لیے تیار کیا گیا ہے پھر آتا ہے نگرانی اور پربندھن یعنی کہ ویننگ کی پوری پرکریہ کے دوران جو ہیچری کا سنچالک ہوتا ہے وہ سی باز کا وکاس آہار ویوہار سمگ سواست کی باریکی سے نگرانی یہ سب دیکھتا ہے اور وکاس کو انکولیت کرنے کے لیے تناؤ کم کرنے کے لیے بھوجن ویوستہ پانی کی گھڑوتہ اور پریابرنی استطیوں میں آوشکتہ انسار سمایوجن کرتا ہے گولی کا آکار اور سنرچنا ہیچری میں اپیوک کیے جانے والے گولی جگت فیڈ کو ہیشین سی باز کی پوشن سماندی آوشکتہوں کو پورا کرنے کے لیے ساؤدھانی پوروک تیار کیا جاتا ہے جیسے جیسے مچھلی بڑھتی جاتی ہے گولی کا سائز اسی حساب سے بڑھایا جاتا ہے اور یہ نشط کیا جاتا ہے کہ وہ بھوجن کا کشلتہ پوروک اپھ بھوک کر سکے جو گولی کی سنرچنا ہے وہ عام طور پر مچھلی کے بھوجن سویا بین بھوجن اور گہوں جیسے ویبھن سامگریوں سے پرابت پروٹین لپیٹ کاربوہیڈریڈ ویٹیمن اور کھنیچ کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں گھنووطہ نیانترن اس ثرتہ اور پوشن سماندی آخندتہ سنشت کرنے کے لیے پوری گولی اتپادن پرکریہ میں گھنووطہ نیانترن کے اوپائے لاغو کیے جاتے ہیں اس میں وکاس کو انکولیت کرنے کے لیے اور اپششت کو کم کرنے کے لیے سامگری گولی کا نیرمان اور فیڈ روپ آنترن دنوں کا نیمیت روپ سے پرکشن کیا جانا شامل ہے پریہ ورنی اے پرباہوں کو کم کرنے کے لیے ہیچری سنچالن میں اس تھائی پرتاؤں کو پرسائت کیا جاتا ہے اس میں کشل جل اپیوگ اپششت پربندن اور گولی یکت فیڈ کے لیے سامگری کی جمعے دار سورسنگ شامل ہے اس طرح سے فنگر لنگز کو ہیچری میں پالا جاتا ہے اور انہیں گولی یکت آہار دیا جاتا ہے اور ایک نشتی تاکار مالی جگہ دس سنٹی میٹر یا اس سے بڑا تک پہنچنے کے بعد یہ پوری طرح سے کرتیم آہار سوئی کار کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ویڈیو ایک سٹینڈرڈ ہیچری کا ہے جہاں پر سی بیس کے فنگر لنگز کو آرٹیفیشل پیٹ پر بین کیا جا رہا ہے اس میں مورٹیلٹی بھی مورٹ ہوتی ہے ہیچری میں جو فنگر لنگز بنائے جاتے ہیں ان کی ویننگ کرنے کے لیے پیلٹائز فیٹ پر بہت زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے فیٹ کا پیزنٹیشن کیسا ہوگا فیڈنگ فریکوینسی کیسے ہوگی ووٹر کولٹی کیسا ہوگا اور انوائرمنٹل کنڈیشنز کیسے ہوگی تو ان سب کے جو ایفیشنٹ ویننگ پروٹوکالز ہیں وہ اسٹریس کو کم کرتے ہیں اور بہتر فیٹ کنورزن ریشیو کے ساتھ سامانی طور پر ہیچری سے لائے گئے فنگر لنگز سے آر ایس کے بھیتر بھوجن سمبندی نیونتم کٹنائیاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ وہ سیمت جلی اواتاورن میں اتھ کرسٹتہ پرابت کرتے ہیں اور ان کا ٹینک میں بالن پوشن ہوتا ہے اور ان کا جو وائلڈ آواز ہے اس سے ان کا کبھی سمپرک نہیں ہوا ہے تو ان سب کے کارن ان میں جو شکار کرنے کی پروتی ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے یہ ایک سٹینڈرڈ ایسین سی بیس ہیچری ہے جہاں پہ بروڈ سٹاک میریجمنٹ ہوتا ہے یہ پٹی لائیس ایک ہیچ کر رہے ہیں یہ 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 ویننگ آف سیٹس ہو رہی ہے یہاں پہ آرٹیفیسل فیڈس کلائے جا رہا ہے اس سٹیج پہ مہرکنٹی بہت ہوتی ہے بہت ٹائم کنزیومنگ کام ہے شاندار ڈیڈی سٹریٹ ایشین سی بیس کے فنگر لنک کے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ہیچ کریں گے پہ آری Batt veel رہائے ہیں شاندار شاندار ڈیڈیилась آخت بڑھ کے لائے یہ یہ O Progressقر بےٹی گئے ایسے بڑھ کی لائے وہ بڑھ کی اسی لئے کیول پرمانت ہیچری سے ہی فنگر لنکس پرابط کرنے کی پردور سپارش کی جاتی ہے ہمیشہ سٹینڈرڈ ہیچری سے ہی بچے لیجئے تو یہ رہا ہے ایشین سی بیس فنگر لنکس کے بارے میں ابھی بہت سے ٹاپک ہے جسے لے کر ہم لوگ آنے والے ہیں تو اگر آپ نے یہاں کچھ نیا حاصل کیا ہے نیا سیکھا ہے تو کرپیسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت دھنیوان تو جلدی ہی ملتے ہیں اپنے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ جائے ہند جائے بھارت وندے ماترم